موسیقی 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 کہ راکھیں جڑا زکر علی کرے اوہرے سننی رہتا ہی نہیں بلکہ زکر علی کرنا کام ہی سنیاں دے اوہ زکر علی کرنے کام سنیاں دے کیونکہ پیری ساڑے علی ہینی ساڑے علی ہینی ساڑے اسی اصل علی والے لہذا علیہ نے سنیاں نے علی تھی محافل سا جانیاں کہا جا باج کے علی در ذکر کریا کرو کہا جا باج کے علی والیاں در ذکر کریا کرو کہا جا باج کے نبی پاک در صحابہ در ذکر کریا کرو اسی آکھیں بار بار چیدی بھی نسبت رسول اللہ نے ہو جائے دار والے تھے گھار والے والی گھر والیاں جیڑیاں لےنا مار دیتی ہے گئے گئے وہen اے سادیاں نہیں ہیں آپ بس اے یاد رکھو اے سادیاں لےنا نہیں ہیں سادے واسدے نبی پاک دی اصحاب دی عزتی سواستے بے کیوں نبی پاک دے صحابہ نے اہلِ بیت ادب تحترام تے عزت محبت بھی اس واسطے بے کیوں نبی پاک دی اہلِ بیت میں جدو نسبتی دعا دی رسول اللہ نے اسی ہر نسبت رسول دای عدب کرنا ہے تو لہٰذا اہلِ بیت رسول دا بھی عدب تحترام تے محبت ساڑے واسطے واجبے اصحابے رسول دی بھی عزت احترام تے عدب تے محبت عدب واسطے واجبے تو آئیے ہن چلیے مولا لی تھی جو رہے پہلے پہلے دادا دینے آیا مولا لی تھی امی جاؤں نبی کریم اکتے توا پہ کعبہ پہ کر دینے نو جوانو ایک ردو ہوتے نو جے تھے چکر دیواری نبی کریم نے لے گیا چاچی دا گیرا سرخ ہو گیا پڑی تکریف دیا سارے نبی کریم نے پرما چاچی جی خارے عرد کر دیا میں سونے آؤ انجھ لگتے پچے دیوالا دا دبے لیا گیا میرے آکھانے پرما چاچی جی توا پورا کرو عرد کر دیا سونے آؤ لگتے توا پورا نہیں کیتا جانا خرمایا چاچی جی گھر لگیا جاؤ عرد کر دیا لگتے گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کافی دیوار پھٹ گئی نالے کافی جی ابا بھی آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھریا نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری وجہِ تعظیمِ حرم ہے کہ ولی یاد آئے وجہِ تعظیمِ حرم ہے کہ ولی یاد آئے حاج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے وجہِ تعظیمِ حرم ہے کہ ولی یاد آئے حاج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے اور میں نے رکھی ہے کعبے میں نشانی تاکے میں نے رکھی ہے کعبے میں نشانی تاکے میرے گھر میں میرے بندوں کو علی آلہِ آلہِ حلالی ہون بولو سبحان اللہ آواز آئی اندر آجا ایدھے تے پڑھا قرآن علامہ ارپان صاحب علمائے کرام ماشاء اللہ میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے سادات کرام تشریف فرمانے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بلادہ داویل آیا نا دے عیسیٰ دی مام مریم بطول علیہ السلام آپ مسجد اکسا تیت المقدس دے اندر آپ اتقا بیٹھیاں اچانک جبریل آئے پھوک لگائی دے عیسیٰ ماد شکہ میں جاگے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دے نے پہلے لمحے جبریل آئے پھوک ماری دوسرے لمحے جبریل آئے عیسیٰ ماد شکہ میں چاہے تیسرے لمحے ولادہ داویلہ بھی آگیا آپ فرما دے نے عیسیٰ علیہ السلام تین لمحے جبریلہ بھی آگیا کہ ماں مریم پریشان ہو گئی پریشان ہو گئی کہ ایم جکت ہوا گیا اللہ نے اسے لکھی فرمایا پڑھا قرآن بولے نہیں سبحان اللہ اجے مسل نہ ہو اجے میں شروع ہو یہاں پھو روچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا مریم حرم جبار آجا مریم قبلے جبار آجا اپنے پتر جنو دے لے او جوانا داتا دینا گری لاہور دے رہنوال جدو عیسیٰ دی ملا داتا بے لایا ہو عیسیٰ دی ماں کبلے دے اندر بٹھی ہے اب آجائی پار آجا پار آجا پار آجا جدو علی دی ملا داتا بے لایا ہو ماں پار بٹھی ہے اب آجائی اندر آجا عیسیٰ دی مانو باہر بیجیا جا رہا ہے علی دی مانو اندر بلایا ہے نارے حیدری اکوری بوگی وال والے ہو ایسا حیدر حیدر کرو ایسا حیدر حیدر کرو ذرا دو میں ہاتھ اٹھا کے ذرا ولادت مولا علی دی تینوں قسم مولا علی دینا اکوری ہاتھ اچھے کر کے کیمرے والا وی درا کیمرہ پچھے اکوری ایسا حیدر حیدر کر دیوارہ جو میں صفیریں آواز آئے حیدر حیدر دی تیرا بندہ ہاتھ چک سکتا علی دینا دینا اٹھاؤ درا اٹھائیئے نا ہاتھ اٹھا کے ذرا ار بندہ زور لگا کے بولے حیدر 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 نارا اے ہیلوری نارا اے ہیلوری میں جا پڑیا کرنا کابیچ ویلادت ہے حیدر دی مسجد چو شہادت ہے حیدر دی وہ نہ سارے بول گیا کو حیدر 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 انڈ کر کے کہلنے کابیچ ویلادت ہے حیدر دی مسجد چو شہادت ہے حیدر دی انڈ کر کے کہلنے کابیچ ویلادت ہے حیدر دی حیدر حیدر دی حیدر دی اوہ عورت قرآن مجید دی ہاتھ نہ لگاوے جلدنو بھی ہاتھ نہ لگاوے تلاوت قرآن نہ کرے نماز نہ پڑے کابیدہ تواف نہ کرے کابیدہ پردے نو کابیدہ دیوار نو ہاتھ نہ لگاوے کیوں دنیا دار عورت نے دنیا دار بچے نو جنم دیتا ہے ماں پاک نہیں اس باستے او کابیدیو ہاتھ نہ لگاوے سچی داسو کننو کو پاک ہوئے گا جڑا پیدہ ای کابیدے ہوئے چپیا ہوں اوہ کننو پاک ہے پڑھاو دی پاکی تے قرآن سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ میں پہلے آکھا سی آجینہ سبحان اللہ بولنے ہیں گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن کی ہویا کہ کہنا رہتی ذکر علی پہ ہوں دا سی میں سبحان اللہ ہی کہہ دا رہا ایک باری سبحان اللہ کے یہ تجنش ایک درخت لگ دے آجینی سبحان اللہ بول کے دھر جو پتہ لگے میں جنش باغ لگا کے آئے ہیں اللہ نے رضا فرمایا اِلَّا مَا يُرِيدُ اللَّهِ قُلِيُدْ ہِبَعَاكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرِ اللہ نے فرمایا اِنہ دے کول پلیت دی آن دی نہیں پلیتی والے جا سکدے نہیں پلیت اِنہ دے کول آ سکدے نہیں سبحان اللہ رب نے رج سے نہ تو دور ہی کر دیتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تے کعبہ بنا کے اردکیٹی گھر جائیے تیرا گھر بن گئے اللہ نے فرمایا ایک اکم میرا ہور کر جو یا اللہ کی فرمایا اَنْتَحِرَا بَيْتِيَا لِتَاعِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَلُّقْعِ سُجُودِ اللہ فرمایا رکوع کرنے بھی ہونا ہے سجدے کرنے بھی ہونا ہے تے لوگاں حاج کرنے بھی ہونا ہے تواف کرنے بھی ہونا ہے تے اِعْتَقَاف کرنے بھی ہونا ہے یہ سکابچ ہے اللہ فرمایا جاندے جاندے دو میں باپ تے پتر ابراہیم تے اسماعیل نبی ہو جاندیاں جاندے جڑے میرے پرونے ہونے نا قیامتہ کا حاجی اُن آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ گھر پاک کری جاؤ اوہ لاہور دے رہنوالے اوہ اپنے گھر دی باری آئی تے رب نے نبیاں کو لپاک کرایا جدو محمد گھر دی باری آئی تے فرمایا تیرا گھر میں آپ ہی پاک کر دینا آئے آئے اپنا گھر رب نبیاں تو پاک کرا رہا ہے محمد گھرانے دی باری آئی تے فرمایا بھائیو تَحِرَكُم تَتْحِرَا فرمایا نا نو میں آپ پاک کر دیوانگا اوہ جنا نو رب نے پاک کھیتا ہوئے اوہ کننے کو پاک ہونگے اوہ پیدا ہی کعبے دے ویچ پیا ہوندائے پتا نہیں کننہ کو پاک علی پیدا ہی کعبے دے ویچ پیا ہوندائے گرامی قدر حضرات شیرِ خدا دھارب تیرے دن بعد ماں آئی نا کعبے جو باہر تے گودی ویچ مولا علی پی کھیل دے نبی پاک نو خبر میدی اللہ بڑا سونا ویر دیتا ہے حضور آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا لیاو چاچی جی میرا ویر میری گودی ویچ علی دی ماں نے علی نو نبی دی گودے چلکھیا نا تے اتھرو اینجے جویں تصویر ٹوٹو جاوے تے تصویر دے تانے گر دے نا اینجے ماں دے لگتار اتھرو پیٹے گر دے نبی پاک نے فرمایا اللہ ایڈا سونا پتر دیتا ہے لو خشیہ منا دے تسی رون دے ہو رو گیر دے کی دیویں کملی والیاں میں بھی بڑی رادیاں لانے میں نو بڑا سونا لالتا کیتا ہے پر رونی سوار سواجتیں تیل گدرے نا پچے نا اکھیاں نہیں کھولیاں میں نو خیال آدھا اورے پتر دیاں اکھیاں ہی کوئی نہیں اورے اکھیاں ہی کوئی نہیں نبی قریب نے فرمایا لے آؤ چاچی جی مچا کے کراؤ علی جن بیرے نبی دی گودے دے اندر آئے علی نے نگاہ اٹھا کے نبی دا چیرہ بکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا چاچی جان دوسری کہیں دیو اکھاں کوئی نہیں کہتے میرے کھولاں پوچھو کہ اے میں دیاں دو جہان میں جے اکھاں ہی کوئی نہیں ایسی اکھ جہ میں اسے اکھ دے ذکر چیڑی رکھا تھے علحمت اللہ اکھ دے تذکرانہ مکھے سبحان اللہ اسے چیدہ سے جڑی اثر دی نماز قضا کر دے مہمد تلاوتی نہ چھوڑے وہ اکھ کنی کو پاک ہو گئے گئے